السلام علیکم میں ہوں آپ کا کنسلٹن فارماسیس ڈاکٹر کچھ شبیر اور جیسا کہ ہم ازوانہ مختلف عدویات کو رسکس کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو ایک ایسی بڑی گلتی کے بارے ہوتا جائے جو ہم میں سے میجورٹی آف پیپل کرتے ہیں خصوصا عید کے دنوں میں اور اس کا خمیازہ بغیرنا پڑتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپیٹل کا بڑن بڑھ جاتا ہے ہسپیٹلائز ہو جاتے ہیں کیوں آپ کے بھی آپ نے سوچا کہ اس ساری الارمی سیجیشنز لے کے آ رہا ہوں جن کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل فیز کرنے پڑ رہی ہوتے ہیں سپوز اب ہم لوگ فاسٹنگ کر رہی ہوتے ہیں پورا رمضان ہم لوگ انہیں روزے رکھے ہوتے ہیں مجورٹی جو مسلمان ہیں وہ روزے رکھتے ہیں اور جیسے ہی ایر کا دن آتا ہے تو ہماری روٹین اچانک سے شفٹ ہوتی ہے جو کہ مہینہ پہلے کی فاسٹنگ کے بنی ہوتی ہے ایزر ایزر کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا سٹامیٹ ڈسٹرب ہوتا ہے اور سٹامیٹ ڈسربر سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو الٹی اور اس کے ساتھ ساتھ موشن اور ہیزر جیسے چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہسپٹیل کا بڑھن بڑھتا ہے یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ہم فاسٹنگ کر رہی ہیں اور ہماری روٹین سٹ ہے اور پھر ہم اچانک سے شفٹ کرتے ہیں اور پھر اتنا ڈرامیڈک شفٹ کرتے ہیں ہم کیا کر کہ جو بندہ پورا گھنٹ دن چورہ گھنٹے بارہ گھنٹے بھوکھا رہا ہوتا ہے وہ اچانک سے اس پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ ہر وہ چیز عید کے دن ہمارے ہاں انفارشنٹی کھائی جاتی ہے اور جس طرح وہ ایک گندے آئیل میں پکی ہی اگر ہم شموسی اور پکر ہو تو ہی بات کر لیں تو بہت سارے لوگ عید کے دن سپیشل جا کے وہ دوبارہ سے کھاتے ہیں اور مزید وہ اپنے پیٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کہ بز جن کی بات کریں کہ صفائی خیال نہیں رکھا جاتا تو بہت بڑی وجہ بنتی ہے یہ چیزیں کھانی اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بہت سے بچے اور بڑے جو ہیں وہ ہسپیٹیلائز ہوتے ہیں الٹیاں لگتی ہیں موشن ایمن بہت سے لوگ میں کوئی رہا تھا کہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو آئیے ہم نے ایک بات کا ضرور عید کرنا ہے جو کہ ایک الارمک سٹیوشن ہر ساتھ بنتی ہے اس کو ہم نے افوائیڈ کرنا ہے اس بات ہم نے اپنے جو سٹامیک کی روٹین ہے اس کے گارنگ یہ جسٹ کرنا ہے ہم نے عید کے دن اتنا اضافی بوجھ نہیں کر لینا اپنے میرے بے اتنا زیادہ نہیں کھا لینا کہ جس کے در سے ہمیں اللہ نہ کرے ہاؤسپیٹل جانا پڑ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے لیمیٹی ڈائیٹ لینی ہے کنٹرول ڈائیٹ لینی ہے اس طرح کی جنگ فوٹ نہیں لینی فوراں سے اپنے آپ کو فاس پوٹ پر فوراں سے شفٹ نہیں کرنا وائلی اور یہ تلیوی چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے اگر آپ کا بہت زیادہ دل ہے تو آپ نے اس کی منیمم اما� لینی ہے لائک اگر آپ نے بہت بھی دل کر رہا ہے تو ایک بائٹ یا ایک پکوڑا ایک سموسا یا پیزر کا ایک سلائز لیکن آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ جا کے ادھم مچا دیں اور یہ طرح کھانا شروع کر دیں کہ ایسا ریزلٹ ہمارے ہاؤسپیٹل سے بڈن پڑے اور آپ کی صحیحہ کا نقصان ہو تلیو فوراں سے مجھے لگا کہ آپ کو یہ بتانا لازمی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اس بارے میں کہ ہم نے اپنی ڈائیٹ کو کیسے شفٹ کرنا ہے بیسکلی یہ ایک ٹائگٹ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم ویدن ڈیز دو تین دن چار دن اہستہ حصہ سے کھانا شروع کریں زیادہ نہ کھائیں تاکہ ہمارا میدہ اپنی روٹین پہ آ جائے اور پھر ہم اپنی روٹین کے کارڈن چھلتے رہیں اور ہم پھر بعد میں جا کے کچھ بھی اچھا سا اپنی چوار سے مطابق اپنی دلی فرش کو جی طرح ہم چاہتے ہیں اسے آپ سے کھا سکتے ہیں تو لیجے اس بات کو آپ نے فوکس کرنا ہے اس لیجے پہ کنٹرول ڈائیٹ دینی ہے اپنے آپ کو بیمار ان سے پچانا ہے کیونکہ جو صحت ہے وہ سب سے بڑا خزانہ ہے تو لیجے یہ تھا آج کے ہماری اس سارے ٹاپک کے بارے میں ڈسکوشن جس کے بارے میں بتانا آپ لازمی سمجھ رہا تھا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی میریشن کے سلام